اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا لبیتہی الطیبین الطاہرین المعظومین المغلومین المنتجبین ولانت اللہ علی آدائہم اجمعین ام آباد آج کا ہمارا موضوع کچھ محرم اور عزداری کے حوالے سے ہے اور اس میں اہمیتِ عزداری اور بعض روایات کو بیان کیا جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میں شاید آپ کا دنیا کا امتحان ہوں صحیح تو خیر آخرت کے امتحان کے تو خیر بات کی بات ہے اس لیے جہے وہ محرم چونکہ نزدیک ہوگا اس حوالے سے عزداری کے حوالے سے کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اور انشاءاللہ کے جو عامال محرم کے حوالے سے ہیں اگر ہم کچھ بیان کر سکے تو انشاءاللہ آج کے دن بیان کر لیا جائے گا عزداری کے احمیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات ظاہر ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے حجت ہے قرآن مجید کی مختلف آیات میں متعطید جگہ پر پروردگار نے مختلف انبیاء و اولیاء و اوسیاء ان کا ذکر کیا ہے ان کو اچھے ناموں سے یاد کیا ہے اور ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے اسی طرح سے بعض جگہوں پر اسی قرآن میں پروردگار نے بعض انبیاء کے بعض واقعات کو مومنین سے کہا یہ ہے کہ ان کو یاد رکھو یقنی طور پر کوئی نہ کوئی ایک خاص وجہ ہوگی کہ پروردگار نے ان کو یاد کرنے کا حکم دیا پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء و اولیاء و اوسیاء میں اگر کوئی خاص واقعہ رونما ہو کہ جس میں انسان کی خود فلا ہو بہبود ہو اسلام ہو ان کو یاد کرنا یہ ایک پروردگار کا حکم بھی ہے اور قرآن کی ایک روش بھی ہے اسی لئے واقعہ کربلا کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بھی انسان کو ہر سال یاد رکھنا چاہیے ہر وقت یاد رکھنا چاہیے چونکہ بافضیلت ترین واقعہ اور حادثہ کربلا ہے اور یاد منانے کے مختلف علاقوں میں مختلف انداز ہوتے ہیں جسے ہم کلی طور پر عزاداری کہہ سکتے ہیں عزاداری کرنا امام حسین پر کربلا کے شہیدوں پر بہت زیادہ تعقید کی گئی حتی ان کی اپنی زندگی میں آدم سے لے کر خاتم تک اور جناب زہرہ سے لے کر اور ہمارے تمام آئمہ نے ان کے حوالے سے عزاداری کی آیت اللہ عظمہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ سید و شہدہ پر عزگریہ از تمام یعنی تمام مستحبات سے افضل ہے بلکہ نماز شب سے افضل ہے آگے فرماتے ہیں یہ کہ کیوں کہ نماز شب ایک جسمی حالت ہے لیکن سید و شہدہ پر گریہ ایک روحی حالت ہے اور یہ امام حسین پر گریہ کرنا انسان کو ماورہ طبیعت سے ارتباط دیتی ہے اسی لیے ان کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے ان کے گھر پر اپنے مجالس ہوا کرتی تھی اور یہ سب کا استقبال کیا کرتے تھے اسی طرح سے آیت اللہ کمپانی یقینی طور پر آپ نے آیت اللہ کمپانی کا نام سنا ہوگا اور ان کی مختلف واقعات سے آپ آگاہ ہوں گی پیاس کا وہ واقعہ یا تذبیر کے دانوں کا واقعہ جو آیت اللہ کمپانی آیت اللہ کمپانی کو کمپانی کہا کیوں جاتا ہے آیت اللہ عظمہ آیت اللہ عظمہ بہت بڑی شخصیت ہے آیت اللہ کمپانی یہ آپ کے بڑے عارف پائے جاتے ہیں اور عرفانی منزلتوں پر فائز ہیں سارے سارے شادرٹ ہیں کس کے آیت اللہ عظمہ کمپانی آیت اللہ عظمہ کمپانی کو کمپانی کہا کمپانی سے آیت اللہ عظمہ کمپانی کو کمپانی کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کے والد عراق کے بہترین بزنس مین ہوا کرتے تھے بہت بڑے اور بہت امیر ترین شخصیت میں سے شمار ہوتا تھا ان کی عراق کے مختلف شہروں میں جگہ جگہ مختلف قسم کی کمپانیاں تھی مختلف چیزوں کی حتیٰ کہ جس وقت انہوں نے فرمائش کی ہے اپنے والد سے کہ میں حوض علمیہ نجف میں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت عراق کے اندر ریلوے کا کوئی سسٹم نظام نہیں تھا جب انہوں نے فرمائش کی تو ان کے والد نے اپنے خرچے کے اوپر بغداد سے نجف تک کے لیے ایک خاص ریلوے کا نظام بنایا اور آیتاللہ کمپانی کے لیے ایک خاص ٹرین چلائے گئی جس میں روز آنا جاتے تھے نجف بغداد سے اور رات میں اسی ٹرین کے ذریعے سے واپس آتے تھے آپ اندارہ گلی ان کے والد کی دولت کا کتنے امیر تھے اور کیسی شخصیت تھے ان کی ان کمپانیوں کی وجہ سے ان کو نام دیا گیا کمپانی اب ان کے مختلف مثلا ایک بار یہ جا رہے تھے نجف میں ہاتھ میں پیاس کا ایک تھیلہ تھا پیاس کا تھیلہ جو ہے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پیاس جو ہے پورے جو سڑک پر بکھر گئی تو یہ پیاس اپنے ہی ہاتھوں سے جھپ کر ایک پیاس کو چنتے رہے اٹھاتے رہے اور مسکراتے رہے ان کے شاگروں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ مسکرہ کیوں رہے تھے پیاس اٹھاتے ہوئے کوئی خاص وجہ کہنے کچھ نہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ کمپانی تجھے آج لوگ کمپانی کے نام سے جانتے ہیں کہ جس کے باپ نے وہاں سے ٹرین چلائی تھی اور آج وہی شخص نجف کی ایک سڑک پر بیٹھ کر یہ پیاز چن رہا ہے یعنی اس حالت پر پہنچے تھے خیر بڑی با فضلت شخصیت ہے تو آیت اللہ کمپانی کے لیے یہ جو تحریر کینے کتاب اس میں ملتا ہے کی ایک خاص عادت تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مجلس میں جب ان کے دفتر میں مجلس ہوتی تھی کبھی بھی بیٹھا نہیں کرتے تھے اور ان کا ایک مخصوص کام تھا جو شروع سے کرتے رہے جب ان کے والد کے گھر پہ ہوتی تھی یہ ہی کام کرتے تھے اور اس آلہ مقام پر پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے اس کام کو ترک نہیں کیا وہ کیا کہ ازاداروں کو ہمیشہ یہ چائے پلاتے تھے اور جب یہ آیت اللہ عزمہ بن گئے اس کے باوجود بھی خادمین ہیں سب ہیں لوگ کہتے ہیں آقا آپ بیٹھ چاہیئے آپ کیوں زحمت کر رہے میں نہ کروں اس کا ثواب نہ لوں یعنی اتنی عظمت ازن کے خدمت ہمیشہ ایک خاص مقصود جگہ پہ جاتے ہیں وہ مجلس میں بیٹھتے اس کے بعد جہے زائدین کو اور حضرداروں کو چائے پلاتے دیں اسی طرح سے آیت اللہ عزمہ برو جردی آیت اللہ عزمہ برو جردی اب آنکھیں گمزور ہونے لگی ابھی مرجیت کی مقام پر نہیں پہنچے تھے لیکن کیا وہ خاک لگا کس کی خاک عزداروں کے پیروں کی خاک بس شفا ہے عزداروں کی پیروں تلے جو خاک ہے اس میں بھی پروردگار نے شفا دی جب عزداروں کے پیروں کے تلے جو خاک پروردگار اس کو شفا قرار دے رہا ہے جو اس کی تربت کی مٹی ہے اس میں کتنی شفا ہوگی اسی لیے کہ مٹی پاک ہے کھانا حرام لیکن اگر خاک شفا کو کوئی تھوڑا سا خاک شفا کھانا جائز لیکن کتنی بہت کم مقدار میں شفا کی نیعت سے وہ کھانا جائز آیت اللہ عزمہ عراقی امام خمینی کے استاد اور آیت اللہ عزمہ عراقی کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب یہ روز آشون نکلتے تھے اور مختلف انجومنوں میں جا کے شرکت کرتے تھے سینہ زنی کرتے تھے راستے میں جتنی بھی سبیلیں آتی تھیں سب سے تھوڑا تھوڑا سا پانی پیتے تھے آپ یہ پانی کیوں پیتے اتنی پیاس کہ ہر سبیل کے سامنے سے گزریں تھوڑا سا پانی جس چائے کی سبیل سے بزریں تھوڑی سی چائے دھنی اس لیے نہیں کہ پیاس آؤں اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں کہ پروردگار نے کس کی سبیل کو قبول کیا ہے کہ اس میں شفا قرار دیئے اسی طرح سے دوسرے مراجع کرام اور باقی چیزیں مراجع کرام کی باز اور اگر موقع ملا تو بیان کر دوں گا اس کو یہی پر خلاصہ کر دیں آئیمہ کرام نے کربلا کے واقعے کے حوالے سے بہت زیادہ تاقید کی ہے مثلا مجلس سے عذاب گزار کرنا مجلس رکھنا مجلس کرنا امام حسین پر گریہ کرنا امام حسین شہدہ پر گریہ کرنا حتی شاعروں کو مرسیہ کہنے پر بھی تشویر کی رہی ہے اب وہ روایت میں پڑھوں گا آپ کے سامنے اور کربلا کی زیارت کی تاقید اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کربلا کا غم بناتا ہے خود غم کم سے کم چار اقسام اس کی بیان کی گئیں 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 ایک غم مرزی یعنی ایسا غم جس میں انسان مرز میں مبتلا ہو جاتا ہے اس غم کی تو بلکہ مضمت ہے یعنی کہنے کہ افسردگی کا شکار ہونا کسی کا یا دپریشن کا شکار ہو جا کے مریض ہو جانا وہ افرار ہمیشہ غم گین رہتے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں غم گین ہیں باہر جا رہے ہیں غم گین ہیں شادی یعنی خوشی کی تقریب میں جا رہے ہیں غم گین ہیں یہ مرض ہے اس کا علاج کران چاہیے اس کی جو ہے حتہ مضمت آئی ایک طبیعی غم ہے کہ انسان مسائد دنیاوی میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ مختلف مواقعوں پر اس کو غم تاریخ ہوتا ہے مضمت نہیں ہے لیکن تاریخ بھی نہیں ہے اس کی یعنی غم طبیعی کی مضمت اگر نہیں آئی تو اس کی تاریخ بھی نہیں آئی ایک غم انسانی ہے یعنی غم فطری فطرت انسان کمال کے طرف جانا چاہتا نہیں پہنچا غم ہی نہیں اسی طرح سے انسان کی ہمیشہ خواہش یہ ہے کہ وہ جاویدانہ زندگی گزارے ہمیشہ رہے زندہ سہت یاب رہے ہمیشہ لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اچھا اس غم مرانے کی نہ مذہمت ہے نہ تعریف کہ یہ فطرت کا ایک اصول ہے کہ بعض زفہ انسان خواہش ات رکھتا ہے اب اللہ تعالی نے اس کی خواہش رکھ کیا کرے وہ بیچارہ لیکن ایک غم غم عالی کہہ جاتا ہے غم عالی کہ جیسے انسان پروردگار کے جدائی کے خوف میں غم زدہ ہو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر پروردگار کے تقرب الہی حاصل کرنے کے لئے غم زدہ ہے یا پروردگار کے اولیہ اور عوصیہ کے اوپر آنے والی مسیبتوں پر غم زدہ ہے پس اس غم کی روایات میں تعریف آئی یہ ہے غم کیوں اس لیے فکری رشد کا باعث بنتا ہے یہ غم انسان فکر کرتا ہے تفکر کرتا ہے تدبر کرتا ہے اور آگے کی منازل کو تیہ کرتا ہے ارتقائ انسانی کا سبب بنتا ہے یہ غم اور ازاداری شہداء کربلا اسی آلی غم میں اس کا شمار ہوتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر ازاداری کے حوالے سے آئیمہ نے مختلف روایات ہمیں سامنے مختلف اقوال ان کے ہمیں سامنے آئے اور صاحب زخائر الافہام نے ایک روایت نقل کی ہے اور یہ حدیث جو انہوں نے نقل کی ہے یہ حدیث حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اور حدیث میں فرق کیا ہے یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال جو جو حدیث حدیث رسول حدیث کی طرف سے ہے وہ ان کی یہ تو پتا چل گیا ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ حدیثِ قدسی ہے کیا فرق ہے جی دیکھا آپ نے بس فرق سب سے اہم حدیث اور حدیثِ قدسی میں یہ ہے کہ حدیثِ قدسی میں مانا پروردگار کے ہیں الفاظ رسول کے ہیں یعنی مفہوم جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ پروردگار کا ہے لیکن جو الفاظ بیان کیا جا رہے ہیں جن الفاظوں میں اس کو بیان کیا جا رہے ہیں وہ رسالت مانک کی جبکہ حدیث میں مانا بھی ان کے ہیں اور الفاظ بھی ان کے ہیں یہ سب سے امدہ فرق ہے تو صاحبِ زخائر نے یہ ایک حدیثِ قدسی بیان کی ہے کہ جو کہ عبداللہ بن دعود اور اس کے بعد ابنِ عباس پہ ختم ہوتی ہے ابنِ عباس فرماتے ہیں کہ پیمبرِ گرامی پر پروردگار کی حکم سے جبرائیلِ امین نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے میری عزت و جلالت کی قسم میں فاطمہ زہرہ کے شیعوں کو پاک و پاکیزہ خلق کروں گا یہ شیعہ کیا کریں گے یہ شیعہ اپنے مال و اموال سے حسین کی مجالسِ عزا میں انفاق کریں گے انفاق کریں گے حدیثِ قرصی کے الفاظ ہے انفاق کریں گے نہیں کہا عیسار کریں گے نہیں کہا عیسار کریں گے انفاق کریں گے عیسار اور انفاق کا فرق واضح میں نے خرمت کیا تھا میں نے عیسار اور انفاق میں فرق ہے عیسار یہ ہے کہ میں اپنی ضروریات کو مکمل کرنے کے بعد پھر ان پیسوں سے مجلس کراتا ہوں عیسار کا مطلب یہ ہے انفاق کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خود ضرورت ہے انتہائے شدید ضرورت ہے ضرورت ہونے کے باوجود ان کو میں خرچ کر دیتا ہوں کس کے اوپر مجلسِ عزا کے اوپر یہ ہے انفاق پس انفاق اور عیسار میں کیا فرق ہوا عیسار کا مطلب ہوا مجھے ضرورت ہے میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں میری ضرورت جب مکمل ہو جائے تو جو بھی میرے پاس ہے میرا مال ہے اسی میں پھر میں مجلس کر رہا ہوں کہا نہیں انفاق کریں گے انفاق کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ضرورت پر مجلس کو فوقیت دیں گے کہا ہماری ضرورت بارے پوری ہوتی رہے گی پہلے مجلس کر دو اس لئے انفاق کا لفظ استعمال کیا کہا کہ یہ ایسے ہوں گے فاطمہ کے شیعہ کہ یہ مجلس حسین برپا کرنے میں انفاق کریں گے اور اس کی زیارت کے لیے یعنی حسین کی زیارت کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے کتنے ہی تاریخ میں واقعار ایسے ہیں ہمیں ملتے کہ جب بادشاہوں کی طرف سے زیارت پر جانے والوں کے لیے کوڑوں کا حکوم ہوا کوڑے کھائے کہا کہ زیارت پر جاؤگے تو تمہیں ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا کٹوائے کہا نہیں دونوں ہاتھوں کو کٹوانا پڑے گا کٹوائے کہا نہیں ایک ہاتھ اور ایک پیر کو کٹوانا پڑے گا کٹوائے کہا نہیں دو اگر افراد جا رہے ہیں تو ایک کو قتل ہونا پڑے گا تو پھر دوسرے کو اجازت ملے گی تو پھر شہادتیں بھی دیں اور وہ مشہور و معروف واقعہ کہ جس میں ایک جوان بیٹا اپنی ضعیفہ ماں کو زیارت کے لیے لے کے گیا اور جب کربلا کے نزدیک پہنچا اب انہوں نے کہا کہ تمہیں سزا ملنی ہے تم کیوں آئے زیارت کے لیے کہا ہاتھوں کو کٹنا ہے کہ نہیں ہاتھوں کا قانون تو پرانہ ہو گیا کہا اچھا پیروں کو کٹنا ہے کہا نہیں وہ بھی قانون تبدیل ہو گیا کہ اب نیا قانون کیا ہے کہا اگر دو افراد ہیں تو دو میں سے ایک کو قتل ہونا پڑے گا دس افراد ہیں تو پانچ کو قتل ہونا پڑے گا پانچ کو اجارت ملے گی اب بوڑی ضعیفہ جو اندھی تھی جو بینائی نہیں رکھتی تھی ایک ماں اور اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو قتل کیا جائے کیسے برداشت کر سکتی ہو فوراں ماں نے کہا ہم بیٹا میری نیچی اتارو اور سبائیوں سے کہا کہ مجھے قتل کر دو اب ماں کی تو پوری عمر کی آرزو کربلا کی زیارت اور کربلا سامنے پوری عمر کی اب جوان بیٹا کیسے برداشت کرے گا کہ جس ماں نے مجھے پالا ہے وہ ماں میرے ہی سامنے قتل کر دی جائے آگے بڑھتا ہے کہا نہیں ماں کو چھوڑ دو مجھے قتل کر دو مجھے قتل کر دو جب جوان آگے بڑھتا ہے تو سپاہیوں کا بڑی تو چند سالوں میں مر جائے گی کس کو قتل کرنا بہتر ہے جوان کو اس جوان کو وہاں پہ قتل کیا اور اس کے بعد پھر وہ تفصیل ہے واقعی کہ کس طرح سے وہ خاتون پہ ضعیفہ آگے گئی اور اس کی امام نے مدد کی کتنی قربانیاں دیں حدیثِ قدسی میں قربانیوں کا ذکر حدیثِ قدسی پروردگار ذکر کر رہا ہے کیا اس کی یعنی حسین کی زیارت کے لیے اپنی جان تک دیں گے ابھی شیعوں کی صفات بتا رہے ہیں کہ میں کیسی خلقت کو خلق کروں گا ہے فاطمہ کے لیے فاطمہ کے لیے جب وہ سوال ہوا تھا نا رسالت معاف سے کہ بابا آپ ہوں گے کا نہیں کہا علی ہوں گے کا نہیں کہا میں ہوں گی کا نہیں تو اب رخصانوں پہ فاطمہ کے آسو کرنا شروع ہوئے بیٹا کیوں رو رہی ہے کہ بابا آپ بھی نہیں ہوں گے بابا علی بھی نہیں ہوں گے بابا میں بھی نہیں ہوں گے تو میرے مظلوم حسین پہ گریہ کون کرے گا یہ حدیثِ خُسینہ سکی کہ میں ایک قوم کو خلق کروں گا حدیثِ خُسینہ کہ یہ اس کی زہرت کے لیے جان تک دیں گے اور کہتے ہیں کہ حسین کی ازاداری اور مجالس برپا کریں گے اس کی یاد کو تازہ رکھیں گے خالصانہ اس پر عشق بہائیں گے خالصانہ اب خالص کی تعریف میں یہاں پہ کیسے کہوں گے خالص کسے کہتے ہیں خالصانہ اس پر عشق بہائیں گے اور اے رسول آگاہ کر دو کہ جو بھی حسین کی ازا میں ایک درہم خرچ کرے گا قیامت کے دن فرشتے ایک ایک درہم کے لیے اس کے بدلے ستر ہزار حسن آدھا کریں گے کہ ایک ہے اور پروردگار ان ازاہداروں کے لیے کیا کرے گا جنت میں ایک قصر تیار کرے گا اس کا ایڈرس دو ایڈرس ہیں اصلی کتاب اس کی تزل مزدہ را صفہ نمبر تہتر اور اگر کوئی دوسری کتاب چاہے اس کا ایڈرس تو وہ یہ ہے ایک فارسی کی چھوٹی مختصر سی کتاب ہے برگرفتے از ہمراہ محرم و سفر اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے برگرفتے یعنی اس طرح سے لکھ لیں آپ لوگ اس کا نام کہ محرم و سفر میں ساتھ رکھنے والی کتاب اردو میں یہ تقریباً بنے گا محرم و سفر میں ساتھ رکھنے والی چونکہ روایات اور احادیث کو اس میں جمع کر دیا ہے ایک مبلغ کے لیے ایک آسان کتاب ہے کہ وہ اپنے ساتھ رکھے اس میں سے کسی بھی روایت کو لے کر وہ کہیں پہ بھی مجلس پڑھ سکتا ہے جی رائٹر میں یا نیکیہ میں نے دیکھا نہیں اس کو یہ کتاب معروف ہے بہت معروف کتاب ہے ہمراہ محرم و سفر کتاب دیکھیں تظلم الظہرہ یعنی زہرہ پر ہونے والے ظلم کا ذکر تظلم الظہرہ صلوات اللہ اور اس کا صفحہ نمبر ہے تہتر اسی طرح سے بہت معروف کتاب محرم و سفر میں ساتھ رکھنے والی کتاب اردو میں یہ ترجمہ سکر بنے گا اس میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا اب جب آپ نے یہ حدیث سن لی حدیث وہ بھی حدیث قدسی سنی تو اس حدیث کے پات گریہ کے حوالے سے رونا آسو بہانہ احادیث بہت کسرت کے ساتھ ہیں ظاہر ہے کہ میں اگر ان احادیث کو یہاں بیان کروں شاید ہفتوں لگ جائیں گے فقط گریہ کے اوپر جو احادیث ہے اس لیے سرف نظر کرتے ہوئے فقط ایک خلاصہ مطلب بتانا اور وہ یہ ہے کہ یہ گریہ اوزاری جو انسان شہداء کربلا کے لیے ازاداری میں کرتا ہے یہ خود موضوعیت رکھتا ہے نہ طریقیت بازی مری میری پات کیا کہہ رہا ہوں میں خود شہداء کربلا پر گریہ کرنا موضوعیت رکھتا ہے نہ طریقیت نئی بازے واپنوں کے لیے موضوعیت کیا ہے اور طریقیت کیا ہے میں نماز پڑھتا ہوں پروردگار کے لیے خوب دقت کیجئے گا میں نماز پڑھتا ہوں پروردگار کے لیے کس لیے تاکہ میں اس کا تقرب حاصل کر سکوں چھکے یا کوئی نیک کام انجام دیتا ہوں کوئی بھی نیک کام کس لیے تقرب کے لیے تقرب الہی کے لیے اب یہ نماز یا کوئی نیک کام میرا طریقیت ہے راستہ طریقیت ہے ایک پہنچانے والی چیزیں کہاں پہنچانے والی خدا کی طرف موضوعیت نہیں طریقیت ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تقرب الہی موضوعیت خود منزل کا نام ہے طریقیت راستے کا نام ہے موضوعیت خود منزل کا نام ہے مجلس ازا ہو سکتا ہے طریقیت ہو لیکن اس کے اندر گریہ گریہ وزاری موضوعیت ہے خود موضوعیت ہے چونکہ روایات اتنی کسرت کے ساتھ ہیں کہ گریہ کرو آسو بہاؤ ایک آسو بہاؤ جس کے آنکھیں نم ہو گئیں حتی 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 انتہا کو بیان کرتا حتی فقط آنکھوں کا نم کر لینا حتی یہ نہیں نہیں آنکھوں کا فقط نم کرنا نہیں نہیں رونا رہا کوئی بات نہیں ایسے انداز اختیار کر لو کہ جیسے رونے والا انداز ہے حتی یہ جسے تباقی کہا جاتا ہے تباقی نہیں رونا رہا کوئی بات نہیں آنکھیں نم نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں کہ اچھا انداز اختیار کر لو اتنی طاقات تو پھر کوئی تو مو ہے بچہ پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس ہو سکتا ہے تقرب الہی کے لئے ہو طریقیت لیکن گریہ مجلس کے اندر موضوع گیا تھے خود گریہ کیوں اس لئے کہ آدم سے لے کر خاتم سے اول معصوم سے لے کر اور آج کے مولا ہمارے امام زمار سب محرم میں عزداری میں مشہور سب نے حسین پر شہدہ کربلا بگریہ کیا روایت نہیں موجود ایک ایک کے بارے میں روایت موجود اب میں ساری روایت ہیں بیان نہیں کر سکتا اگر مستقیل رکھیں اس موضوع کو تفصیل سے بیان کی جائے خاندان اہر بیت کے دوسرے افراد سے لے کر اور ہمارے مراجع کرام تک ہر دور کے مرجع آج جتک ان کی یہ رویش ہے کہ آج بھی ان کے بیوت میں ہر ہفتے مجلس ہوتی زاہرین جانے والے ہیں جائیں اور جا کے دیکھیں کسی کیا صبح جمعے میں ہوتی کسی بھی مرجع کیا چلے جائیے چیک کرنا چاہیں چیک کری جائیے کسی کے ساتھ کوئی بیعت خالی نہیں ملے گی مجلس سے خیر ان کا طریقہ بھی ہے ان کا طریقہ یہ کہ بعض مراجع جو ہیں وہ بلکل اس جگہ میں بیٹھے ہوتے جہاں کہ سوال کیا کرتے تھے اب وہ کچھ چیزیں میں نے تحریر کی ہیں آپ کے سامنے انشاء اللہ کہ وقت ملار ظاہراً نہیں لگ رہا تو انشاء اللہ بیان کروں خود درحقیقت عزداری خود شاعر اللہ میں سے ہے اللہ کی نشانیوں میں سے عزداری خود ایک مصداق عزداری خود ایک مصداق ہے شاعر اللہ کا شاعر اللہ کیا چیز ہیں شاعر اللہ کی نشانیاں اللہ نے صفا و مروع کو کیا قرار دیا شاعر اللہ پس جو جو قرب الہی کو یاد دلائے پروردگار کو یاد دلائے ساری چیز ہیں آپ کی شاعر اللہ ہیں اور شاعر اللہ کی کسی بھی طرح سے توہین کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے توہین جائز نہیں اور مجال اس شاعر اللہ میں سے کسی بھی لحاظ اس کی توہین کرنا یا ان سے منصوب کسی چیزوں کی توہین کرنا جائز نہیں رسالت ماب کی حدیث رسالت مار فرماتے ہیں پروردگارہ حسین پر گریہ کرنے والوں پر اپنی رحمت اور شفقت سے ان پر درود پھیجتا ہے کیا فرمایا پروردگارہ اپنی رحمت اور شفقت سے ازاد داروں پر یعنی گریہ کرنے والے کوئی ازاد درود بھیجتا ہے بیہر بیہر الانوار میں علامہ مجلسی علامہ مجلسی کی بیہر الانوار چوالیسویں جلد صفحہ نمبر تین سو چار پہ یہ موجود ہے اور ازاداروں کے لحاظ سے ابھی ہم ازاداروں کی بات کر رہے ہیں ازاداری پہ ہم آئے لیے بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں امام سجاد علیہ السلام کو ایک وسیعت کی اس وسیعت کو آپ کے ساتھ میں پیش کر رہوں اس کے بلکہ ایک جملے کو آپ کے ساتھ میں پیش کر رہوں کیا فرمایا میرے بیٹے آخری وقت امام کو یاد رکھئے گا اس وقت یہ وسیعت کر رہے ہیں امام سجاد کو عظمت ازادار کے حسین کیا فرما رہے ہیں کریں میرے شیعوں کو میرے بیٹا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا یعنی کون سلام دے رہے ہیں بیٹا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا میرا بابا غربت کے عالم میں اس دنیا صرف چلے گیا بابا بیٹا ان سے کہنا کہ میرے بعد ان پر گریہ اور زاری کرنا یعنی حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر ماتم کرنا مجھ پر رونا اور ان پر اس دنیا کے جانے کے غم میں اپنے عشق بہانہ یہ روایت یہاں پر خط کتاب شجر طوبہ صفحہ نمبر پیتالیس اسی لئے حضرت سجاد امام زین العاویدین علیہ السلام جب تک زندہ رہے کربلا والوں پر آسو بعض روایت میں چالیس سال تک امام نے کربلا والوں پر آسو بہائے چالیس سال تک کھانا آیا آسو پانی پیا آسو پانی دیکھا آسو بازار سے گزر آسو ہر وقت روتی رہتے چالیس سال حتی بکائین میں ان کا شبار ہوا چار ایسے ہستی جو کسرات کے ساتھ روتے تھے اور حدیث میں کامل زیارات کی صفہ نمبر ایک سو ایک پر یہ حدیث موجود ہے کیا حضرت سجاد کی جو حدیث ابھی میں نے بتائی چالیس سال تک گریہ کرتے رہے آسو بہتے رہے وہ جلال العیون میں علامہ مجلسی کی صفہ نمبر آٹھ سو چھتیس پر موجود ہے اور یہ حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ حدیث کامل زیارات کی صفہ نمبر ایک سو ایک پر موجود ہے اور یہ حدیث کس کے حوالے سے یہ حدیث ہمارے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے رابی کہتا ہے کہ میں تاجب میں ہوں کہ جس دن جس دن حسین کا نام آجاتا ہے اس وقت اس دن امام صادق کی طبیعت اور حالت تبدیل ہو جاتی ہے حتی رات تک ان کے چہرے پہ ہم کسی قسم کے مسکراہت نہیں دیکھتے یہ عام دنوں کی بات کرنا ہے یہ عام دنوں کی بات ہے نہ کسی خاص دن کی عام دن کی بات اور اگر ایام اعزا ہوں وہ تو الگ حالت ہوگی اس سے اعناد کریں کامل الزیارہ سفرہ نمبر 101 اور دوسری حدیث کہ امام وہ بھی چھتے امام سے روایے تھے کہ ایک صحابی امام کی خدمت میں موجود تھا اور دوسرے اصحاب بھی وہاں پر موجود تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے حسین کے نام کا ذکر کر دیا اس محفل میں نام لیا ہے حسین کا پس حسین کا نام سننا تھا کہ امام جعفر صادق نے بہت گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ ہم سب نے مل کر ان پر گریہ کیا اور اس کے بعد امام نے سر کو بلندک کیا اور فرمایا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا اب یہ غور سے سنوئے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو حسین کو یاد کرے اور ان پر گریہ نہ کرے یعنی تاجب سے امام فرما رہے کہ جو حسین کا نام سنے ان کو یاد کرے اور اس پر آسو نہ بہائے گریہ نہ کرے ایسا مومن سنگھ کارے کرے مومن نہیں ہو سکتا بیہار الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر چوالیس صفحہ نمبر تین سو چار زیدہ حشام دیکھیں آپ ابھی تک جتنی بھی باتیں میں نے آپ لوگوں کو کہیں ہیں بتائیں ہیں میں صرف روایتیں سنا رہوں آپ کے ساتھ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرو یہ روایتیں آئمہ کی اسمت کے کلام وہ پیش کرنا ہوں زیدہ حشام کے روایت کہ ہم چھٹے امام کی خدمت میں یعنی امام صادق کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عرب کا مشہور شائر جعفر بن افان جعفر بن افان اس محفل میں داخل ہوئے جیسی جعفر داخل ہوئے امام نے اس کا خوب احترام کیا بہت احترام کیا بڑی عزت دی ہم سکتہ جب سے دیکھ رہے تھے کہ امام ایک شائر کو اتنی عزت کہہ نہیں افان تم میرے برابر میں آکے بیٹھو امام نے اس کو خوب احترام کیا اس کے بعد اپنے پاس بٹھایا اس کا بات کہا کہ جعفر جعفر نے کہا لبیٹ یہ اپنا رسول اللہ کہا سنائے تم میرے جد حسین کے لئے بہت امدہ اشعار کہتے ہو میرے جد حسین کے لئے بہت امدہ اشعار کہتے ہو شائر نے جعفر نے جعفر نے جواب دیا جی اپنا رسول اللہ تو کیا تم ہمارے لئے آج وہ اشعار پڑھو گے اب امام فرمائش کر رہے ہیں جعفر سے کہا جی مولا کیوں نہیں اب جعفر نے اشعار پڑھنا شروع کیے اور امام نے گریہ کرنا شروع کیا یہاں تک کہ ان کی آواز بلند ہو گئی گریہ سے اور اتنے آسو جاری ہوئے کہ ان کی محاصن اس سے تر ہو گئی امام نے کیا فرمایا اے امام نے کہا اے جعفر معلوم ہے اس محفل میں اللہ کے مقرب ملائکہ بھی تھے جنہوں نے تمہارے اشعار پر خوب گریہ کیا اب یہ جعفر کو بتا رہے ہیں مولا کہ خوب گریہ کیا یہاں تک کہ ہم سے بھی زیادہ گریہ کیا یہ ایک روایت امام موسیٰ قاظم سے ایک روایت ہے کہ کہ جس میں محرم شروع ہوتے تھے تو میرے بابا کے چہرے سے اصل مسکراہت چلی جاتی تھی محرم قریب ہیں نیا لباس انتظام مجلس کے لئے انتظام کرنا ہے بلکل صحیح ہے اب موقع لگا تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے انتظام کرتے تھے آئیمہ آئیمہ نے مجالس کیے اچھا ایک سوال یہ گھر پہ مجلس کرنے کیا ہوا ہے کچھ ہے روایت میں بھی پڑھ کر سناؤں گا آپ کو کس طرح سے شاید دیبلِ خزائی امام کی خدمت پر پہنچے کہا دیبل اشعار پڑھو دیبل نے اشعار پڑھنا شروع کی امام نے خوب گریہ کیا اور گریہ کرنے کے بعد کہا دیبل دیبل روک جاؤ روک دیا دیبل کو اور یہاں روکنے کے بعد حکم دیا کہ پردہ لگو اب پردہ لگائے گا کہا سارے اہلِ بیت کو جمع کرو اس پردے کے پیچھے کہا سب آگئے کہ جی مولا سب آگئے کہا دیبل اب دوبارہ پڑھنا شروع کرو راوی کہتا ہے کہ یہاں تک کہ جب دیبل نے اشعار پڑھے ہیں مرسیہ پڑھا ہے تو اتنی زیادہ آواز بلند ہوئی اہلِ بیت کی کہ ان کے رونے اور چلانے کی آوازیں ہمارے کانوں تک آنے لگیں پھر امام نے کہا دیبل بس رکھ جاؤ اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو دیبل جب تک زندہ رہنا اسی طرح ہمارے مددگار اور ناصر بن کر رہنا کیوں؟ اس لیے کہ حسین پر گریہ کرنا تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے یہ روایت ہے اس کا ایڈریس بات میں بلاتا ہوں ابھی آپ کو بس اندازہ یہ ہوا کہ مرسیہ مجلس اور اس طرح کے جو کربلا کے حوالے سے جو بھی کام کیا جا رہے ہیں وہ تقریباً ایسے ہیں کہ جیسے ناصر و مددگار ہونا اس روایت کہتے ہیں ایک مدد صلات پڑھیں محمد وآلیم محمد وآلیم محمد وآلیم کوئی شخص غمِ حسین میں کربلا کے شہدہ کے غم میں مجلس میں نالا و فریاد کرے آیا واقعا اس کی بھی اہمیت ہے جی ہاں امام صادق علیہ السلام چھڑے امام اپنی جانماز جس پہ وہ نماز پڑھتے ہیں اپنی جانماز جس پہ وہ نماز پڑھتے تھے اپنی جانماز پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کیا فرماتے ہیں بارے لہا ان آگھوں پر جو ہماری محبت میں گریان کنا ہیں بارے لہا ان آگھوں پر جو ہماری محبت میں گریان کنا ہیں اور جن کے دل ہمارے غم میں غمغین ہیں اور ہمارے غم میں فریاد و نالا کرتے ہیں یعنی آواز کو باوازے بلند گریان کرتے ہیں ان کو اپنی رحمت میں قرار دے یہ کسی اور کی دعا نہیں ہے یہ چھتے امام کی دعا ہے علامہ مجلسی بحار العنوار جند نمبر پیتالیس صفحہ نمبر تین سو تیرہ پھر چھتے امام سے روایت امام سادق حسنہ فرماتے ہیں خدا کے قسم خدا کی قسم خدا کی قسم اگر لوگوں کو یہ معلوم چل جائے یہ پتہ چل جائے کہ حسین پر گریہ کا سواپ کتنا ہیں تو لوگ اپنی آخری سانس تک حسین پر گریہ کرتے رہنے کی آرزو کرتے رہنے اور دوسری ایک روایت کس سے چوہدے امام امام زین العابدین علیہ السلام سے راوی کہتا ہے کہ امام سجاد کو میں نے دیکھا کہ امام سجاد سجدے میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں بڑے برند آواز سے میں قریب گیا سنا کہ کیا کہہ رہے ہیں امام اب اس نے روایت کی امام کیا کہہ رہے ہیں سجدے میں امام سجاد کہہ رہے ہیں کیا فرمارے ہیں بارِ الہا ان آزاداروں کو اپنی رحمت میں قرار دے کہ جنہوں نے ہماری مسیبتوں پر ہماری محبت میں ان کی گریہ بلند ہوتے ہیں آوازیں بلند ہوتی ہیں علامہ مجلسی بحار الانوار اٹھانوی جلد نائنٹی ایٹ صفہ نمبر اکیابن اور دوسری قداب کامل الزیارات ابن قولیہ کی کامل الزیارات صفہ نمبر ایک سو سترہ سترہ اسی میں یہ دونہ ایڈرسن اب ماتن کرنا دیکھیں گریہ کی ہم نے بات کی ہم نے جو ہے وہ آواز بلند کر کے چیخ چیپ کے بلکہ یہ کول بھی روایت یقین دور آپ نے سنی ہوگی کہ امام صادق نے مجلس کا احتمام کیا مجلس احتمام کرنے کے پاس ایک صحابی جب مجلس ختم ہو گئی وہ صحابی جب بہار نکلنے لگا کہا اس کا نام دیکھ سو زہمنی ہے کہ اس سے پوچھا کہ تم نے گریہ نہیں کیا میرے جد کے اوپر کہ نہیں مولا آپ نے کرنے لگا کتنا گریہ کرنے لگتا ریحان ریحان بہاروف ہے وہ مجلس میں عمومن پڑھی آتی روایت ریحان تم نے گریہ نہیں کیا ہم پر کہ مولا وہ اتنا گریہ کیا دیکھیں کرنا ہی نہیں ایسے نہیں میں دیکھ رہا تم گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے تمہارا جو گریہ تھا وہ گھٹ گھٹ کے تھا یعنی اندر اندر رو رہے تھے گریہ کر رہے تھے اس طرح سے نہ رو یا کرو اس طرح سے رو یا کرو کہ جس طرح میری ماں زہرہ حسین پر ہوتی ہے ایسی ماں جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہو اسی لئے سینہ زنی ماتم کرنا کالا لباس پہنا کالا لباس کالا لباس نہ فقط یہ کہ مکروح نہیں ہی ہیں آج کے جو ہمارے آیت اللہ محسستانی اور آئے رہبر کے نزدیک بھی جسے عاموں میں کہتے ہیں عام زندگی کے اندر بغیر وجہ کے اگر کوئی کشخص کالے لباس پہنے جو مشہور ہے کہ شاید مکروح ہے ان دونے کی نظریں ایسی ہیں آج کے مراجع جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں مکروح نہیں پہن سکتے ہیں لباس کالا لیکن ساتھ میں ایک اور چیز فرماتے ہیں کہتے ہیں لیکن اگر عزائی حسین کربلا کے غم میں محرم و سفر میں اگر کالا لباس پہنے تو آئے سستانی اور دوسرے مراجع جو ہیں وہ مستحباب کے قائل ہیں مستحباب کہتے ہیں مانا پتا ہے آپ کا ایک مطلب ثواب عام ہے ایک مطلب ثواب خاص ہے استحباب کا ثواب ثواب خاص ہے پس محرم کہنے اور صیرت علماء کی ابھی بیان کروں گا اظہار حزن کرنا اظہار غم کرنا یہ ساری چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اہل بیعت نے پڑا کے واقع کے بعد انجام دی اور امام چوتھے امام ان کے سامنے موجود تھے آپ کو معلوم ہیں امام کے اوپر واجی پہ اگر ان کے سامنے کوئی جائز کام نہیں اور اس کو روکیں امام نے نہیں روک اس کا مطلب کیا ہوا جائز ہے پس کالہ لباس پہنا جائز امام حمین نے فرماتے کہ عزداری اور سینہ زنی مات عزداری اور سینہ زنی سید شہدہ کے لیے افضل عامال میں سے ہے یہ مہم حمین اشار دی رضو اللہ پیام آشورہ کتاب کا نام اور صفحہ نمبر 49 آیت اللہ مرش نجیفی فرماتے ہیں ضعیفی کے عالم میں انہوں نے فرمایا کہ جب تک ہم جوان تھے تو ہم طالب علموں کے ساتھ ایام محرم اور ایام ازا میں رات رات بھر سینہ زانی اور ازاداری کرتے تھے یہ بھی پیام آشورہ کتاب میں موجود ہے سفحہ نمبر اور تالیس میں ایک اور کتاب کو کب عشق اس کے سفحہ نمبر تین سو پچ پن پر یہ موجود ہے آیت اللہ مشتہدی تہرانی کچھ ہی دو سال ہوئے ان کے انتخال کو آیت اللہ مشتہدی تہرانی فرماتے ہیں ایام شہادت میں ہم ہر دفعہ درس دیتے ہیں لیکن ایام شہادت میں ہمارا درس ازاداری میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ آیت اللہ مشتہدی تہرانی فرماتے ہیں بہت معروف آیام شہادت میں ہمارا درس ازاداری میں تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ اور سنی کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا یہ ماتم یہ سینہ زنی یہ ازاداری ہی ہمارا اصلی درس تو ہے اصلی درس پھر وہ اشارت فرماتے ہیں طالب علموں کے درمیان میں درس دے رہیتے ہیں اس میں یہ اشارت فرمایا کہ طالب علموں سے نصیت کی دیکھو جب کبھی مجلس میں دیکھنا تو اس کے احترام میں اگر اندر نہ جا سکو تو بہار ہی اس کے احترام میں کچھ دیر کے لیے کچھ لحظے کے لیے کچھ لمحوں کے لیے کھڑے ہو جانا احترام میں مجلس کے احترام میں جب آواز سنو اس کے قریب سے گزرو اور دیکھو مجلس ہو رہی ہے اگر بیٹھ سکتو بیٹھو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں اس کے احترام میں کچھ لمحے کھڑے ہونا پھر چاہے چلے جانا یہ احترام شاعر اللہ کا کیونکہ مجلس کو علماء شاعر اللہ کہتے ہیں اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا اور اگر کہیں سے جلوس دیکھو تو اس میں شامل ہو جانا شامل ہو جانا ایسا نہ ہو تمہارا علم تمہارے درس تمہارا یہ لباس اس شرکت میں مانے بنے اس شرکت کرنے سے روکے تمہیں یہ نہیں ہرگز کرنا یہ نصیت تھی آیت اللہ مجتہ یہ تہرانی کی طلاب یہ ہے آداب طلاب کتاب کافی زخیم ہیں آیت اللہ ان کے حوالے سے لکھی گئی آداب طلاب کی پہلی جل صفحہ نمبر دو سو انتالیس دیکھیں کالا لباس ہمیشہ عزداری کی علامت ہے چاہے کوئی مذہب ہو دنیا کا کوئی حصہ ہو حضرت اگر ان قریب دیکھیں تو حضرت جعفر تیار کی جب جنگ موتا میں شہادت ہوئی تو ان کی زوجہ اسما بنت عمیس کو رسول نے حکم دیا کہ جعفر کی عظمت اتنی زارہ ہے تم اس کے غم میں سیاہ لباس پہنو انہوں نے پہنا شہدہ اہت کے وارسین نے شہادت کے بعد کال لباس پہنا امام حسین کی شہادت کے بعد ایک روایت ہے میں ایڈریس بھی دے رہتا ہوں یہ بہت امداد روایت ہے حسین کی شہادت کے بعد یہ روایت کی جو ہے حسین کی شہادت کے بعد فرشتے نے ندائے آسمانی دی کیا دی اے لوگوں آزا کے کپڑے پہنو آزا کا لباس پہنو کہ فرزند رسول آج مارا گیا اس کے سر کو آج تن سے جدہ کر دیا گیا اس روایت کو نقل کیا ہے مستدرک الوسائل میں مستدرک الوسائل جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو اٹھ آئیس جب شام سے اہل بیت اسرہ کو رہائی ملی تو حاکم وقت سے جو سب سے پہلی فرمائش پیغام گیا وہ کیا گیا کہ ہمارے لئے سیاہ لباس کا احتمام کرو ہم چاہتے ہیں ازاداری کریں سب اہل بیت نے سیاہ لباس پہنا بیار بنوار پیتالیسویں جل میں یہ واقعہ موجود ہے آیتاللہ مرشی نجیفی کی وسیعت ہمیں اس کی تفصیل یقین طور پر آپ نے سنی ہوگی کہ سیاہ لباس وہ پہنتے تھے کہا کہ رومال ان کا تھا خاص جس میں آسو پوچھا کرتے تھے کہ میرے ساتھ دفنانے ان سب چیزوں کو آیتاللہ عظمہ شاہ عبادی شاہ عبادی حضرت امام خمینی کے استاد آیتاللہ شاہ عبادی فرماتے ہیں کہ محرم اور سفر میں ہتمن سیاہ لباس پہنو اس قول کو نقل کیا ہے سیل اشق صفحہ نمبر سبتہ ون پیفٹی سیمن پہ مرہوم شیخ حسن علی نجابت مرہوم آیتاللہ مرہوم شیخ حسن علی نجابت شاگرد ہیں خاص آیتاللہ قاضی تبا تبایی اور آیتاللہ انصاری حمیدانی کے دونوں کے شاگرد خاص کہتے ہیں سیاہ لباس تو دور کی بات ہے مرہوم شیخ حسن علی لباس بہت دور کی بات ہے کہ مرہوم شیخ حسن علی نجابت جب بھی ازا برگزار یعنی برپا کرتے تھے تو تمام کی تمام لوگوں کے لیے جو نیاز پکایا کرتے تھے بنایا کرتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے اور اسی پر فخر بھی کیا کرتے تھے البتہ کہ آز بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے کاموں کو انجام دیتے ہیں مثلا ایران قوم میں ایک آش پزے آش پزے آش پزے کچن کینٹرن جسے آپ تو کہتے ہیں آش پزے امام حسین ادھر محرم شروع ہوا اس کے پکانے کا انتظام ہے آپ چیزیں لے دیں دیں ہم پڑا کے فری دیں گے امام حسین کے پیسے ملے دیں پکانے کی یہ ہماری بھی ہونا چاہیے بلکہ لوگوں نے محرم کو ایک ذریعہ آمدنی اس کو قرار نہیں دینا چاہیے واقعا نظام کا دن ہے اور یہ ایام ان میں تو آپ کو جس طرح سے جنہیں میں نے مثال دی آش پزے امام حسین جو معروف ہے وہاں پہ اس طرح اقدام کرنا حسین کے صدقے میں ہیں حسین جو قربان نہیں دی اس کے تحت ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں چین پہن رہے ہیں جو کچھ ملا ان کے سریعے سے مل رہے ہیں کیا ہم یہ کام گی نہیں انجام دے سکتے کہ حسین کے لیے کبھی نہیں نہیں واقعا ایسا کرنا چلی کائی کیا حسدار کہ محبت اہل بیت عمل کر 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 عمل اخت بار یہ واقعہ کتاب افلاق یعنی خاک نشین کتاب کا نام افلاق یعنی خاک نشین صفحہ نمبر ایک سو دو پر موجود ہے ٹائم ہمارا جہے وہ ہو گیا ہے لیکن بار کوئی بات نہیں آخر میں اسی مجلس کے حوالے سے فقط ایک واقعہ ہے کتاب کا نام ابھی بتایت ہوں اسی پہ میں درست ہتم کروں گا کتاب کا نام خاطرات ساٹھ سالہ خدمت گزاری حسین خاطرات یعنی کیا بلتے ہیں آپ توازو نہیں خاطرات نہیں فارسی میں خاطرات خاطرات بلتے ہیں ہاں جیسے کہ پاکستان بنتے وقت یہ ہوا اور یہ واقعہ ہوا سب مجھے یاد نہیں کہانی نہیں کہانی نہیں پاکستان بنتے میں مثال دے رہا پاکستان بنتے جو ہوا آب بیٹی کہنے خاطرات آب بیٹی یاد داشت یا واقعات جو میرے ساتھ مجھ پر گزرے اس کو کہتا ہے فارسی میں کہتا ہے چونکہ فارسی خاطرات یعنی جو واقعات پہلے میرے ساتھ پیش آئے کہانی نہیں حقیقت خاطرات اوپر خواب جس کے لیے جس کے لیے آپ بہت زیادہ اہمیت تک کرتے ہوں کہ اس کے لیے مجلس ہوگی جاؤں میں یعنی اتنی اہمیت کہانی ساری ہیں کہانی مولا آپ بتانے رہے آپ کو اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی قسم آپ بتا دیں جب اکبر کی قسم دی تو مولا حسین نے بتا دیا کہانی قسم ایسے لیے بتانا ہوگا کہا ہے تمہارے محلے میں جو ایک وہ ضعیفہ رہتی ہے نا وہ ضعیفہ اس کے گھر جاتا وہ سب سے زیادہ پسند اچھے دیکھ خواب ختم ہوا اگلے دن یہ اٹھے اب اس ضعیفہ کے علاقے میں پہنچے اس جگہ میں پہنچے اور ضعیفہ کے گھر پہنچنے کے بعد کہا کہ میں مجلس میں اس کی شکر کرنا چاہتا ہوں ساری مجلسوں کو چھوڑے اس کے گھر آگئے مجلس ہوئی اور مجلس میں شکر کی اور مجلس میں شکر کرنے کے بعد اس ضعیفہ سے ملاقات کی کہا کہ ضعیفہ تمہارا شہر بھی ضعیف تم بھی ضعیف تو یہ کتنے دن مجلس کرتی ہو کہا جتنے ممکن ہوتی ہیں کر دیتی ہوں کوئی مہین نہیں ہے یہ اشرا مہین نہیں ہے کہ اشرا کروں گی یا خمسا کروں گی نہیں کبھی کم کرتی ہوں کبھی زادہ کرتی ہوں کہا اچھا تو ایس زفا کتنی ہے کہ آٹھ دس جت ہوں گی کہ اچھا ٹھیک ہے تو کیا باقی مجلس مجلس مجھے دے دو میں کر دیتا ہوں باقی کی مجالس مجھے دے دو سارے خراجات میں برداشت کروں گا راست پتا ہے اس کو اس مجلس کو امام حسین قبول کر رہے ہیں مجھے دے دو یہ مجالس کہ نہیں یہ تو میں کام نہیں کر سکتی کہ کیوں کیوں ظاہر زیوہ کو نہیں پتا کہ یہ کیا دیکھ کر آرہے اور امام حسین اس کو کیا بتایا کہ نہیں یہ کام نہیں کر سکتی میں کہ کیوں کہ گھر کا خرچہ تو میرا شوہر ہی اٹھا لیتا ہے تامین میں اس مجلسوں کے لیے سال بھر گھروں میں جاتر کام کرتی ہوں لوگوں کے کپڑے دھوتی ہوں برطند ہوتی ہوں فقط اس لیے کہ ان مجالس کو برپا کر سکتی یہ خالص میرے پیسوں سے میری محنت کے پیسوں کی مجالس ہیں کہ یہ نہیں دے سکتی میں تو اندازہ ہوا کہ اگر انسان کا خلوص شامل ہو ان ازا کے اندر اس مجالس کے اندر خلوص شامل ہو محنت شامل ہو انسان تو حسین ایسی مجالس کو قبول کرتی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ انشاءاللہ خلوص دل کے ساتھ ایام محرم کا استقبال کریں اور اس میں جس طرح سے مولا چاہتے ہی ان کے آزادار بن کر عمل کریں برحمت کے یا ارحم الراح وصلا اللہ علی محمد و آل اللہ الطاہ موسیقی موسیقی